السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدر اللہ ٹھیک ہوں اور دعا ہے کہ جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بستے بستے رہیں چاہے آپ ہمیں دیش سے دیکھ رہے ہیں یا پردیش سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کے روزے قبول کرے آمین سم آمین ابھی دن کے دو بج رہے ہیں میں نماز بڑھنے کی بھی جاری تھی میں نے کہا پہلے بلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی دو بجے سے لے کر افتاری تک کا جو ٹائم ہے وہ ہم آپ کے ذرے بھی شیئر کرتے ہوتے ہیں تو امی ابھی آلو رکھ رہی ہیں اُبلنے کے لیے ابھی سوچا رہی ہے کہ کیا پکائیں گا آلو کا لیکن بس اُبال رہے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ کیا پکاتے ہیں آپ لوگ جو لے رہی ہیں ہمارے ساتھ چارہ کو سبسکرائب کر لیں یہ آلو بلنے کے لیے لگتی ہے ہر رہی ہوں چار پائیں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ایک کمنٹ آیا تھا کہ آپ چار پائیں پہ نماز نہ پڑھا کریں تو مجبوری ہے کیونکہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی نیچے میں نہیں اتر سکتی اتر کے پھر اوپر چڑھنا بھی واپس مطلب بہت مشکل ہے ناممکن ہے اس لیے چار پائیں پہ نماز پڑھتی ہوں اور مجھے جہاں تک پتا ہے کہ یہ گلت بات نہیں ہے نماز آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر آپ مریض ہیں اگر آپ زمین پہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ بس جگہ صاف ہو باقی آپ چار پائیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ مشبوری ہے نا کوئی خوشی سے تو نہیں پڑھتا نا عبداللہ حد جا نماز مجھے دے کے جاؤ میری پیاری پیاری بیٹیاں بیٹے بہن بھائی سب کیسے ہو امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش عباد ہوں گے اور اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں برکتیں ہیں وہ سمیٹ رہوں گے روز رکھ رہوں گے میں بھی الحمدللہ شکر ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سب کے رزق میں برکت دے سب کے گھروں میں رزق یہ دفتر خان سجے رہے ہیں اور آج کی جو ویڈیو بنا رہے ہیں میرا عبدالآہد السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میدہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آمین آل میں میں نماز پڑھ رہی ہے اور میں یہاں پہ بلوک بنا رہا ہوں آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور بلوک پوڑا دیکھئے نماز پڑھ لیا تو ابھی ویڈیو چیئر کو میں یہاں سے تھوڑا سا سی رہی تھی اس کی جو سیٹ ہے نا یہ پیچھے والی جو بیک سیٹ ہے نا یہ یہاں سے پھٹ گئی ہے یہ پیچھے ایسے ہو کھڑی ہوتی ہے جیسے وہ دیکھیں یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے نا اب یہ دیکھیں ایسے ہو جاتی ہے اور پھر ایسے ہوتے ہوتے ہیں نا زیادہ ہو جائیں گی تو میں نے کہا اس کو نا اس طرح سے موٹا جو دھاگا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس کو دو چار اس کے بل دے کر سی دیتی ہوں تاکہ یہ کچھ دن اور جو صحیح رہ جائے پکی ہو جائے حالانکہ یہ زیادہ پرانی ویلچر نہیں ہے لیکن آج کل نا میں آرہی ویلچر نہیں آرہی ہیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں اور یہ ویلچر کے سیٹ جو ہے نا یہ بھی مامو سے میں نے لگوائی تھی یہ سیٹ خراب ہو گئی تھی مامو خود تو یہ بھی ابھی لگوائی تھی میرے خیال سے دو مہینے ہوئے ہیں پتہ نہیں ایسے ہوا ہے تو دیکھیں یہ یہاں سے نا پھٹنا شروع ہو گئی ہے یہاں چاہاں پہ یہ پیچ لگے ہوئے ہیں وہاں وہاں سے یہ پھٹنا شروع ہو گئی ہے اور اب یہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا تو ویلچر کی کوالٹی آج کل نا صحیح نہیں آرہی ہے خیر ہم نے یہ لیتا نہیں تھی ہمیں کسی نے دی تھی یہ لیکن انہوں نے تو نئی ہی لے کر دی تھی نا تو مطلب اس حساب سے کہہ رہی ہوں ویلچر کو مضبوط بنانا چاہیے کوالٹی ان کے اچھی رکھنی چاہیے تاکہ ہم جیسے سپیشل پرسنز کو پرشانی نہ ہو ہم لوگوں کو تو یہ بہت ایک ضروری چیز ہے نا اس کے بغیر تو ہمارا گزارہ نہیں ہے تو یہ بنانے والوں کو خیال رکھنا چاہیے ویسے موسیقی دونوں سائر سے کچھ ہو گئی ہے مضبوط دھاگس میں نے اس کو باندھ دیا ہے سی دیا ہے کچھ ٹائم تو چلی جائے گی اب ہمیں لے کر آئیں سیوہیاں اور یہ بادام اور الائچی اور ہمیں کہتے ہیں افتاری میں یہ سیوہیاں بنا رہی ہیں میرے لئے دو دھم رکھا ہو اپریس میں صحیح ہے دو دھمی بناتے رہتی ہیں چلی سین تینکیو اور سالن بھی نہیں بنانا پڑا کیونکہ وہ شمائلہ بنا گئی ہے اس نے کہا ہے کہ میں بنا رہی ہوں تو آج میرا کام کو ہی نہیں ہے سمیہ میرے تیار ہو گئی ہیں سب کچھ ڈال کے اٹھا کے رکھ دی ہیں یہ دیکھیں بادام ڈالے ہیں اور الائچی اور یہ تھنڈی ہونے کے لئے رکھ دی ہیں تھنڈی ہو جائیں گے تو پھر دش میں نکال دوں گی اور یہ آلو جو ابالے تھے انڈے آلو ہم انڈ گریبی بنا رہے تھے آلو گریبی تو شمائلہ نے منہ کر دیا کہتی ہے میں سالن بنا رہی ہوں آپ کچھ نہ بنا اگر اس کو سالن تیار ہو گئے تو وہ میں رکھ دیا میں نے سہری میں بنا لیں گے سب کچھ تیار ہے صرف روٹی بنانی ہے سالن بھی آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں سالن بلکل تیار رہے میں اتار کے نیچے رکھ اور اوپر سمی آئی ہے میں نے تو منا کیا کہتی نہیں آپ نے کل بنائی تو کٹھ کھایا آج میں بنا رہی تو مل کے کھائیں گے آپ لہدہ نہ نہ بناو تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کھر کھر بوزہ کھر دو کھر بوزے کے بہاری بیٹھے ہیں اب سموسے مغوایا اچھا اس دن سب کہہ رہے تھے کہ اتنے مہنگے سموسے ہاں جی ان کا سائز تھوڑا بڑا تھا تو تیس روپے کے ملتے ہیں اور ان کا سائز چھوٹا ہے تو یہ دس روپے کے ملتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سموسیاں اور ساتھ میں ہمارے پاس کھجور اور یہ خربوزہ یہاں پہ کٹی ہے اور سمیاں اب ہم مل لینے گئی ہوئی ہیں اور یہ شربت بنا رہی ہوں آج جامشیری نہیں ڈالا چینی ملا دی ہے اور اب ہی اس میں لیمون ڈال دی ہوں اور تھنڈا پانی ملا کے تو شربت ہمارے تیار ہو جائے گا ہم در افتاری ہماری ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب آج کا بلوگ بھی یہ ہم آج سہری میں ملاقات ہو گی چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا کل ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اللہ حافظ